نحمد و نستعین و نسلی على رسول کرین اما بعد باب الشرکتی فی الاردین وغیریا یہ باب ہے زمینوں اور اس کے علاوہ چیزوں میں شراکت کے بارا میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کی عبداللہ بن محمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی عشام نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبردی معمر نے زہری سے وہ ابو سالمہ سے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں انما جعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفعتا فی کل ما لم یقسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ ہر اسید میں رکھا ہے جو تقسیم نہیں کی گئی فیدہ وقات الحدود وصورفت الطرق فلا شفعتا پس جب حدود واقع ہو جائیں اور رستے بدل دیا جائیں پھر شفعہ نہیں ہوتا اس باپ کے اردر امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین کے اردر اور اس کے علاوہ چیزوں میں شراکت ہو سکتی ہے دو بندے مل کر کوئی زمین خرید لیں لیکن جب دو بندے مل کر چیز خریدیں گے تو ان میں سے اگر ایک چیز بیچنا چاہے تو جب تک وہ دوسرے ساتھی سے پوچھ نہ لے وہ زمین بیچ نہیں سکتا اپنے شریک سے پوچھے کہ میں یہ زمین بیچنا چاہتا ہوں آپ کی رغمت ہے آپ خریدنا چاہتے ہوں اگر وہ کہہ دے کہ مجھے ضرورت ہے پھر اس کو بیچیں اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے پھر وہ کسیوں کو بیچیں لیکن شفے کے مسائل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں شفے کی کئی قسمیں ہیں یہاں پر جی شفا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شفا ہے کہ جس میں رستہ بھی ایک ہے اور ابھی دیواریں بھی قائم نہیں کی گئی جب دو شریکوں نے اپنی اپنی زمین بانٹھ لی کہ دس مرلے مل کر خریدی تھی یہ پانچ مرلے تیرے یہ پانچ مرلے میرے دیوار کھڑی کر دی اور دونوں کا رستہ جدا ہو گیا کہ تُو نے یہاں سے آنا ہے میں نے یہاں سے آنا ہے جب رستے بھی جدا ہو جائیں اور دیواریں کھڑی کر دی جائیں پھر حق شفا نہیں لیتا پھر حق شفا نہیں لیتا حق شفا اس وقت تک ہے جب تک دونوں کا رستہ ایک ہے اور دونوں نے آپس کے لئے تقسیم نہیں کی مثال کے لئے ایک آبائی گھر ہے بڑا گھر ہے اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے پورشن بنے ہوئے اب اس حویلی کے اندر گھر کے اندر داخل ہونے کا رستہ ایک ہے تو اب وہ رستہ ایک ہونے کے باوجود اگر ان بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی جیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بیچے اگر دوسرے بھائی نہ لینا چاہیں تو پھر وہ کسی بھائی کو دے سکتا ہے ابھی جب تک رستہ ایک ہے گھر میں داخل ہونے کا یہ کسی اور کو چیز نہیں بھی سکتا لیکن اگر وہ اس طرح کرے کہ اپنا رستہ الہدہ نکان لے اور اپنی دیوار کھڑی کر دے درمیان کے اندر اب حد بھی قائم ہو گئی اور رستہ بھی جنا ہو گیا شریع کے رستے سے تو اب شفے کا حق کسی کو نہیں رہا یہ مسائل پیچھے تفسیر سے بیان ہو چکے ہیں یہاں پر امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مل کر زمین خریدی جا سکتی ہے زمین کے اندر شراکت ہو سکتی ہے لیکن شراکت کے پھر اپنے آداب اور اپنے طور تحکے ہیں بابن اذا قسم الشراکہ الدورا وغیرہ فلیس لہم رجوعن ولا شفعان یہ باب ہے کہ جج شراکہ اپنے گھر بغیرہ تقسیم کر لیں تو پھر ان کو دوبارہ رجوع کا اور شفے کا حق نہیں ہے اس باب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بانٹی گئی بانٹی گئی ہے تقسیم ہو چکی مہدہ ہو گیا سائن ہو گئی اتفاق ہو گیا اب سال بعد کوئی مہدہ آگے کہتا تھی میں اس مہدے کو نہیں مانتا نہ اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں شریعت کہتی ہے اب نہیں اب نہیں جو چیز تقسیم ہو چکی اس میں تیرے مہدے سے ہوئی اب تو واپس نہیں آسکتا جب تو واپس نہیں آسکتا تو پھر حق شفا بھی تو نہیں رکھتا کیونکہ شفے کا حق اس وقت تک تھا جب تک چیز تقسیم نہیں ہوئی جب چیز تقسیم ہو گئی معاہدہ ہو گیا مالک الادہ الادہ ہو گئے اب کسی کو اس معاہدہ کو توڑنے کی توڑنے کے بعد یہ کہتی لہذا اب دوبارہ مجھے حق شفا ہے اس کی کسی کو اجازت نہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے مسددڈ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ان کے عبد الوحید نے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ان کے محمد نے زہری سے وہ بمسالما سے وجاہب احمد عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفر کا فیصلہ ہر اس مال میں کیا ہے جس کو تقسیم نہیں کیا گیا اس میں شفا ہے فائدہ باقاتل خدود جب نشان لگا دیے جائیں حدیں قائم کر دی جائیں دیواریں کھڑی کر دی جائیں وَسُّورِ فَتِتُّرُق اور رستیں جدا جدا ہو جائیں اس قیلستا اس قیلستا فلا شفعتا پھر شفتا حق نیدتا اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہین حدیث کو فرمینکی ورنکی تقاظن قبورا کرنکی توفیق تا فرمائی اللہ منفعنا بما علمتنا معلمنا ما ينفعونا وزیبنا علم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حدیث نبر جو بسو بچانم اور چانم نبر جو بسم آپ موسیقا